کہ ابھی چند مہینے بعد انشاءاللہ آپ خود چیز جسٹس بنیں گے آپ خود اپنے ہی اختیارات کو کیوں ختم کر رہے ہیں یعنی ہم سمجھنا چاہتے ہیں قدغن کیوں لگانا چاہتے ہیں پتہ نہیں یہ میری آپ تنقید کر رہے ہیں یا میری تعریف ہو رہی ہے میں ابھی سوچ رہے ہیں یہ دیکھیں جو میری رائے غزق پر غلط ہے ایک آئین میں ایک سو چوراسی تین جس کو عام طور پر سیوموٹو کہتے ہیں مگر سیوموٹو کا لفظ آئین میں استعمال نہیں کیا گیا ہے یہ ایک لیٹن ٹرم ہے انگلستان جائیں سیوموٹو کہیں وہ بھی نہیں سمجھ پائیں گے یہاں تک کہ ایک جج صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے تو کوئی سیوموٹو بات کیتے ہیں what is سیوموٹو یہ انگلستان کے جج تھے تو ایک سو چوراسی تین کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اختیار سپریم کورٹ کو دیتی ہے کہ آپ کچھ اس میں کچھ شرائط دی گئی ہیں کہ جب کوئی پبلک امپورٹنس یا مفاد عامہ کا کوئی کیس ہو ایک یہ لازمی ہے اس کو پورا کرنا دوسرا یہ فور دی انفاسمنٹ آف فنڈیمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کے نفاظ نفاظ کے لیے کوئی کام کیا جائے اب یہ آپ کہیں کہ یہ شک یہ جو میری جو میری اقل میں ہے کہ یہ شک کیوں رکھی گئی تھی یہ شک رکھی گئی تھی مظلوموں کے لیے یہ شک رکھی گئی تھی برک کل ورکرز کے لیے یہ شک رکھی گئی تھی بانڈڈ لیبررز کے لیے یہ شک رکھی گئی تھی وہ خواتین جن کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے یہ شرک رکھی گئی تھی کہ بچوں پہ آتی ان سے جبرن کام کروائیں کیوں کیوں کیونکہ یہ لوگ وکیل تک تو کیا عدالت تو کیا وکیل تک بھی شاید نہ پہن سکیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے تحفظ کی شک ہے اب یہ شک بھرپور طریقے سے پاکستان میں اس کا استعمال ہوا ہے میرے سمجھ سے کئی بہت اچھی دفعہ اور کئی بہت بری دفعہ ٹھیک ہے وہ شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں تو جب یہ شک استعمال ہوتی ہے یہ میں آپ کو فائدہ دینے کے لئے نہیں کر سکتا ہوں میں اس کلاسرم کو فائدہ دینے کے لئے نہیں کر سکتا ہوں میں یہ اس کا جو وہ بہت امپلیمنٹیشن پورے معاشرے پہ ہو اور معاشرے میں جو بنیادی حقوق ہیں ان کے مطالق یہ دونوں باتیں ساتھ نہیں چلیں گی تو یہ شک استعمال نہیں کی جا سکتی ہے اب اور اس میں بھی ذرا آپ کو سوچنا چاہیے کیونکہ یہ ہر ہر قانون میں ایک اپیل کم از کم ایک اپیل کا حق ہے چاہے وہ فوجداری ہو یا وہ دیوانی ہو کوئی ایسا قانون پاکستان کا نہیں ہے بلکہ میں لکھل میں شاید دنیا میں بھی نہیں ہے جہاں کہ اپیل آپ کو حق نہ دیا گیا سوائے سوائے ایک سو چوراسی تین کے فیصلے کے خلاف آئینی اپیل قانونی اپیل کا حق نہیں ہے تو جب یہ شک استعمال میں لائی جائے تو بہت ہی پھونک پھونک کے پی رکھنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ میں ایسی بات نہ کر بیٹھوں کہ آپ کا تو میں نے فائدہ کر دیا مگر ان لوگ کا میں نے نقصان کر دیا یا اس کے برعکس تو اور اس کے دور پا نتائج ٹھیک ہے اپیل کا حق نہیں ہے اچھا تیسری بات اب میں آپ نے مجھے دعوت دی ہے judge of the supreme court میرے پاس جب case آتا ہے تو وہ کبھی تو تین عدالتوں سے کبھی چار عدالتوں سے پہنچتے پہنچتے ہی آتا ہے تو وہ اس میں جو اصلی قانونی آئینی بات ہے اس کا essence آتا ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ نہیں کہ میری رائی ہے تو وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا نہیں پہلی عدالت civil judge یا criminal court ہے پھر اس کے بعد appellate court ہے پھر ریویجنل court ہے پھر high court ہے پھر supreme court ہے تو بہت ساری آپ کو آرہ آپ کے سامنے آتی ہیں civil judge نے یہ کیا district judge نے اس کو برعکس کر دیا high court نے پھر اس کو الٹ کر دیا یا تیسری کو رائے دے دی تو جب تک آپ کے پاس آئے گی چیز تو آپ پھر بہت ساری پیچھے بیٹھ کر کے آرام سے دھندے دل سے کیونکہ اب آپ کے سامنے کوئی وہ نہیں ہے لٹکن نہیں ہے آپ دیکھیں گے ہاں یہ بات اس میں وزن ہے اس میں وزن ہے یا اس میں وزن نہیں ہے تو ایک طریقے سے آپ چلیں گے آگے تو عام طور پر cases ایسے آتے ہیں اب ایک سو چراسی میں تین کے تحت میں بن گیا trial court تو میں شہادت دے بھی رہا ہوں اور اس کا جواب بھی دے رہا ہوں اور inquisitorial powers بھی use کر رہا ہوں اور یہ جو لفظ ہے inquisitorial یہ بھی ایک اچھا لفظ نہیں ہے مگر چلیں استعمال آپ کرنا چاہیں تو بہت محتاط ہونا چاہیے اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا فیصلہ صحیح ہے غلط ہے یہ آپ لوگ کہیں گے یا تاریخ کہے گی اس معاملے میں بھی سر یعنی سو اموٹو کا آپ نے ذکر کیا تو ہمیں یعنی ایک پانچ ممبر بنچ کی ججمنٹ پہلے سے موجود ہے کہ یہ چیف جسٹس وہ ماسٹر آف درولز ہے تو اس وجہ سے سو اموٹو کے لیے بنچ کی تشکیل کا اختیار بھی انہی کے پاس ہے اور کب سو اموٹو لینا چاہیے کب نہیں لینا چاہیے چیف جسٹس کو لینا چاہیے آپ کی رائی یہ ہے کہ نہیں یہ سوپریم کورٹ کا اختیار ہے اس کے لیے سوپریم کورٹ جو چیف جسٹس اور تمام ججیس پر مشتمل ہے وہ قوائد وضع کرے شاید کوئی تیسری رائی بھی پائی جاتی ہو تو اس میں اس کو کس یعنی اس سے کس طرح نکلا جائے میں آپ کو مختلف رائے بتا دیتا ہوں میری رائے یہ ہے میری رائے میں اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے حساب سے تو صحیح رائے نہیں تو میں نہیں رکھتا یہ رائے کہ جی جب عدالت بیٹھتی ہے اس کو آپ سوپریم کورٹ کہتے ہیں اور ایک سو چوراسی تین شروع ہوتا ہے سوپریم کورٹ اس میں یہ نہیں لکھا ہے سینئر پیونی جج چیف جسٹس ٹھیک ہے تو میرے رائے یہ ہے کہ یہ اختیار صرف سوپریم کورٹ کے پاس آپ نے بات کی ہمارے دوستوں کی ان کی رائے یہ ہے کہ صرف چیف جسٹس یہ اختیار استعمال کر سکتا ہے میرا ان سے سوال تو میں نہیں کروں گا مگر میں ایک چیز آئین یہ نہیں کہتا ہے اگر آئین کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے آپ نے دوسری بات کی ماسٹر آئین یہ نہیں کہتا ہے اگر کہتا ہے تو مجھے شک بتا دیجئے تو میری اصلاح بھی ہو جائے گی اور پھر میں آپ کے نظریے پہ بھی چل سکوں ایک تیسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں نہ صرف سوپریم کورٹ کی ایک بنچ نہ صرف چیف جسٹس سوپریم کورٹ کا مطلب ایک سو چوراسی تین میں یہ ہے تمام ججیز اور چیف جسٹس مشترکہ طور پر یہ بھی ایک رائے ہے خالبانہ تھرمین اللہ صاحب نے ذکر کیا تھا ٹھیک ہے ہاں تو یہ بھی ایک رائے ہے تو ان میں سے کون صحیح ہے کون غلط ہے یہاں آتے ہیں اکیڈیمیاں جی بالکل کیونکہ میں تو کہوں گا جی میری رائے صحیح ہے میرے دوست کہیں گے نہیں میری رائے صحیح ہے تو ہم ہم کوئی اکھاڑے میں تو ہے نہیں ہم تو دیکھیں اکل اور سمجھ سے اور انسان غلطی کا پتلا ہے سیکھتا ہے جس دن میں تو آج بھی مجھے بیاسی سے میں نے اکتالیس سال ہونے کو ہیں میں آج بھی اپنے آپ کو قانون کا طالب علم سمجھتا ہوں کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی مقدمہ آتا ہے کوئی نیا پہلو آتا ہے جو میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا ہے پرانے پہلو پہ آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے نئی بات جب آتی ہے تو پھر ذرا اور چھوشنا ہوتا ہے کہ ذرا سمجھ لیں اچھی طرح